اصلاة مأدوبة وغیثن نماز ایک دسترخان کی طرح ہے اب ایک اور معنی آپ کو ملے گا مأدوبة وغیثن اور بارش نماز ایک دسترخان اور باران رحمت ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو خواہشات اور ان کی اسباب کے ساتھ آزمایا جو اس بندے کے اندر بھی ہیں اور اس کے باہر بھی تو یہ اس اللہ کی بندے پر کامل رحمت اور احسان کا تقاضہ ہے کہ اس نے اپنے بندے کے لئے ایک دسترخان تیار کیا جس میں ہر رنگ کے تحائف خلطیں اور عطیات جمع کیے اللہ نے بندے کو دن میں پانچ مرتبہ اس کی طرف دعوت دی اور اس دسترخان کی رنگا رنگ اقسام میں سے ہر قسم میں ایسی لذت فائدہ اور مسلحت رکھی جو کسی دوسری قسم میں نہیں رکھی یہ اس بندے کے لئے ہے جس کو اللہ نے اس دسترخان کی طرف دعوت دی ہے تاکہ بندگی کے تمام رنگوں میں سے ہر رنگ کے ساتھ اس کے بندے کی لذت مکمل ہو تاکہ وہ عزت و وقار کی اقسام میں سے ہر قسم کے ساتھ اس کی تقریم کرے تاکہ اس عبودیت کے افعال میں سے ہر فعل اس قابل مضمت فعل کا کفارہ بن جائے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے تاکہ وہ اس کے بدلے اس کو ایک خاص نور عطا کرے اور اس کے دل آزا میں قوت دے اور اس کو اپنی ملاقات کے دن خاص ثواب دے وَلَمَّ مَمْتَحْنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَبْدَهُ بِالشَّهَوَاتِ وَأَسْبَابِهَا اور جب آزمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو خواہشات اور ان کے اسباب کے ساتھ یعنی من داخل فیہی جو اس کے اندر رکھی گئی داخل میں ہے وَخَارِجِنْ آنْهُ اور اس کے باہر بھی ہیں یعنی خواہشات بندے کے اندر بھی ہیں اور ان کے اسباب باہر بھی ہیں اقتدت تقاضہ کیا تمام رحمتی بھی اس کی مکمل رحمت نے بندے پر وَأَحْسَانُ ہوئی لئی ہی اور اس کے اس کی طرف احسان کرنے نے اَنْحَيَّعَ لَهُ مَعْدُبَتًا کہ اس نے اس کے لیے ایک دسترخان تیار کیا قَدْ جَمْعَتْ مِنْ جَمِعِ الْأَلْوَانِ وَالْتُحَفِي جس میں جمع کر دیئے ہر طرح کے رنگ اور تحفے وَالْخِلْعَ وَالْخِلَعَ وَالْخِلَاتِ دیکھو کہ اس دعوت کی طرف دن میں پانچ دفع آئے یعنی اللہ سبحانو تعالی نے دن میں پانچ دفع اپنے بندے کے لیے ایک دسترخان کی طرف دعوت دی ہے وَجَعَلَ فِي كُلِّ لَوْنٍ مِنْ أَلْوَانِ تِلْكَ الْمَعْدُبَتِ لَذَّتًا وَمَنْفَعَتًا اور اللہ نے اس دسترخان کے رنگوں میں سے ہر رنگ میں لذت بھی رکھی اور فائدہ بھی رکھا ومسلحتا اور مسلحت بھی رکھی لہذا العبدی اس بندے کے لیے الَّذِي قَدْ دَعَاهُ إِلَى الْمَعْدُبَةً جس بندے کو اللہ نے دسترخان کی طرف دعوت دی بلایا لَيْسَتْ فِي اللَّوْنِ الْآخَرَ جو کسی اور رنگ میں نہیں لِتَكْمُلَ لَذَّتُ عَبْدِهِ فِي كُلِّ لَوْنٍ مِنْ أَلْوَانِ الْعُبُودِيَتِ لِتَكْمُلَ تاکہ کامل ہو جائے لذت عبدی اس کے بندے کی لذت مزہ فِي كُلِّ لَوْنٍ ہر رنگ میں مِنْ أَلْوَانِ الْعُبُودِيَتِ عُبُودِيَتِ کے رنگوں میں سے وَيُكْرِمَهُ اور اس کو عزت بخشی بِكُلِّ سِنْفٍ ہر قسم کے ساتھ مِنْ أَسْنَافِ الْكِرَامَتِ کرامت وَشَرَفْ کی اقسام میں سے یعنی جتنے بھی عزت کی اقسام ہو سکتی ہیں اس سے اس کو نوازا وَيَكُونَ كُلُّ فِعِلٍ مِنْ أَفْعَالِ تِلْكَ الْعُبُودِيَتِ اور کیا ہر فیل کو اس عبودیت کے افعال میں سے مکفرن دور کرنے والا ہٹانے والا کفارہ بنانے والا لِمَضْمُومٍ ہر قابل مزمت چیز کے لیے کَانَ يَكْرَحُهُ جس سے وہ کراہت کرتا ہے یعنی جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بِعِذَائِهِ اس کے مقابل وَلِيُثِيبَهُ عَلَيْهِ اور تاکہ وہ ثواب دے اس کو اس پر نوراً خاصاً ایک خاص نور کے ساتھ وَقُوَّةً فِي قَلْبِهِ اور ایک قوت عطا کر کے اس کے دل میں وَجَوَارِحِهِ اور اس کے آزا میں وَثَوَابًا خاصاً يَوْمَ لِقَائِهِ اور ایک خاص ثواب عطا کر کے اس کی ملاقات کے دن تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ نماز کے اندر اتنے ڈیفرنٹ کلرز ہیں اتنے ڈیفرنٹ بینفٹس ہیں اور ایسی ایسی نعمتیں اس میں سے حاصل ہوتی ہیں انسان کو اور ایسی ایسی بخششیں حاصل ہوتی ہیں کہ جو کسی اور جگہ جانے سے حاصل ہو ہی نہیں سکتی دوسرے لفظوں میں آپ کو نماز سے جو کچھ ملتا ہے وہ کسی اور جگہ سے مل ہی نہیں سکتا کہیں اور سے آپ پا ہی نہیں سکتے لذتاً وَمَنفَعَتاً وَمَسْلَحَتاً لذت بھی فائدہ بھی مسلحت بھی ہر اس شخص کے لیے جس کو اللہ اس دسترخان کی طرف بلاتا ہے اور عبودیت کے جتنے بھی رنگ ہیں ان میں سے ہر رنگ کے ساتھ بندے کی لذت مکمل ہوتی ہے اور پھر تقسیم آگے بتائیں گے یہ انشاءاللہ خودی اور پھر اس عبادت کے ذریعے انسان کے زندگی میں جو بیڈ حیبٹس ہوتی ہیں جیسے انہوں نے بات کیتے ہیں جیسے نہر میں پانچ دفعہ انسان نہ آتا تو وہ صاف ہو جاتا ہے تو اس سے صرف گناہ نہیں دھلتے بلکہ انسان کی جو بری آتے ہوتی ہیں یا جیسے برے برے گناہ ہوتے ہیں ان کا یہ کفارہ بھی بن جاتی ہے نماز یعنی انسان آ کر اپنے رب کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ایسی ایمانی طاقت ایسا نور حاصل ہوتا ہے ایسی قوت حاصل ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان کو آسان ہو جاتا ہے برے کام چھوڑنا جیسے آپ دیکھیں بچپن سے ہمارے ماباپ الحمدللہ مسلمان ہیں اور وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے ہوتا ہے نا ایسے ہمیں پتا ہوتا ہے لیکن کتنے بچے ہیں جو ماباپ کی بات پر کان دھریں اور ان جیزوں سے بچیں اللہ ماشاءاللہ کچھ بچ بھی جاتے ہیں لیکن سب ہی کچھ نہ کچھ تجربہ کرتے ہیں ان چیزوں کا جن سے ان کو روکا جاتا ہے بلکہ ان کے ادھر اور زیادہ اٹریکشن ہو جاتی جب زیادہ روکتے ہیں اب وہ بری آتے تو پڑ چکی ہوتی ہیں اب ان کو کس طرح نکالیں پریشان بھی ہوتا ہے انسان خاص طور پر جون جون اس کو علم حاصل ہوتا ہے تو اب اس کو زیادہ حساس ہوتا ہے کہ میں اپنی برائیوں سے کیسے چھٹکا رہا ہوں کچھ بری آتے ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اس کے انسانوں سے تعلقات خراب ہو جاتے گھر ٹوٹ جاتے اچھے دوستوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے بعض وقت جاب ہاتھ سے چلی جاتی ہیں بیجا غصہ دکھانے کی وجہ سے کبھی بزنس خراب ہو جاتے ہیں کبھی سودے مارے جاتے ہیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں اور انسان کو ریالائز ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ غلطی میری اپنی تھی یہ جو چانس میرے ہاتھ سے نکلا یہ جو نعمت میرے ہاتھ سے گئی اس میں کسی کا قصور ہے میرا اپنا ہی ہے پھر انسان اپنے آپ سے فرسٹریٹ ہوتا ہے اس کو نکالوں کیسے اپنے اندر سے کبھی اس سے پوچھتا کبھی اس کے پاس جاتا کبھی اسے لیکن نہیں چھوڑ پاتا جیسے نشہ ہی ہے اڈکشن ہی ہے بے حیائی کے کام ہے انسان سوچتا کہ یا اللہ کس طرح ان کو چھوڑے تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ایسی قوت عطا کرتی ہے ایسے ایسے طریقوں سے انسان کی اطلاع کرتی ہے اگر انسان ٹھیک سے نماز عطا کرتا ہے کہ وہ جو مضموم افعال ہیں اس کے مقابل وزا وز انسان کو نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے اور برے چیزوں سے چھٹکارہ بھی ہو جاتا ہے اور ان کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے اور خاص نور عطا ہو جاتا ہے اس کے دل میں قوت آ جاتی ہے اس کے جوارے بھی نضبوط ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب آپ نماز ادا نہیں کرتے تو جوارے کا کیا حل ہوتا ہے جو لوگ نماز نہیں پڑتے جب وہ بڑھاپے کے عمر کو پہنچتے تو جھک کے کوئی چیز اٹھا نہیں ان کے لئے مشکل ہوتی زمین پہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے بیٹھ کے اٹھنا مشکل ہوتا ہے تو بے شمار جسمانی فائد ہیں اس نماز کی اور میں نے دیکھا کہ جو لوگ زیادہ نوافل پڑتے ہیں ان کے جسم میں اتنی فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے تو یہ جسمانی فائدے بھی بے شمار ہیں اور یہ جو کتنی خوبصورت بات ہے ثوابا خاصا یوم لقائی اللہ کی ملاقات کے دن خاص ثواب خاص بدلہ خاص عجر کتنی بڑی سعادت ہے انید دونی